ہاں سلام علیکم ناظرین کرام اللہ آپ سب کو شادر آباد رکھے اس وقت میں موجود ہوں ایراک کے شاہر نجف اشرف کے گاؤں میں اور جس راستے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں بہت مہم اہم جگہ یہاں پر یہ راستہ سیدھا چشمہ امام حسن کی طرف جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے نہر حاشمی ہے اور یہ بہت پرانی ہے یہ یہاں سے نکل رہی ہے کوفہ کی طرف سے کوفہ سے سیدھا جائے گی یہ سعودی عرب کی طرف ہارون رشید کے جو بیوی تھی زویدہ اور ملکہ تھی ان کی حکومت بہت زیادہ چلتی تھی انہوں نے کافی ایسی جو ہیں ایراک سے اور مختلف ان راستوں پر وہ چیزیں کمال کر کے دکھائیں اپنی زمانے میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے کہ خصوصاً جو عمرے کے لئے اور حجاج جاتے تھے مختلف راستوں پر پانی کے سبیلیں لگانا دریاؤں خودنا باغات بنانا وہ سارے ان کے کام ہیں آج آپ کو مولا حسن علیہ السلام کے شہزادیں ہیں ان کی زیارت کرانے جاؤں گا یہاں پر اشارہ لکھا ہوا یہ راستہ سیدھا جاتا ہے چشمہ امام حسن کے طرف اکثر مومنین جب ادھر آتے ہیں تو اس بورڈ کو پڑھ بھی لیتے ہیں گاڑی والے سے بھات نہیں کر پاتے ہیں سالہر کو کہیں نہیں پاتے اور پھر بڑی مشکل میں زیارتیں زیادہ کر لیتے ہیں تو ان زیارتوں پر بہت کم جانا ہے جیسے یہ چشمہ امام حسن کی طرف یہ راستہ سیدھا جاتا ہے چشمہ امام حسن یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے گمبز بھی نظر آتا ہے دور سے یہ سامنے گمبز نظر آئے گا یہ امام حسن مشتبہ کے شہزاد ہیں یقین ہے آپ یوٹیوب کی اور فیس بک کی دنیا پر یوٹیوب پر شاکر النشبی پر ہیں میرے لیوہ کہیں پہ بھی آپ کسی کو بھی نہ دیکھیں گے ان جگہ کی زیارت کراتے ہوئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی مومنین یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ شیئر کریں تاکہ آنے والے ظاہرین آپ نہیں آسکتے جو آتے ہیں تو وہ تو زیارت کر لیں یہ ایک خوبصورت شام آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ عراق کی سرزمین ہیں بادل شائع ہوئے ہیں آسمان پر اور بہت ہی کم عراق کی سرزمین پر بادل آتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں تو بادل آ جاتے ہیں اور پھر برسات کا ایک سے صلاح شروع ہو جاتا ہے صرف سردیوں میں گرمیوں میں تو نام ہی نہیں ہوتا عراق کی سرزمین میں اور گرمیوں میں برسات پڑے ممکن ہی نہیں سوائے کہ مٹی کا دوفان آئے پھر اس کو روکنے کے لیے خدا آج ہے کچھ برسات کر لیتا ہے تو اس ویڈیو کو جو شیئر کرے گا انشاءاللہ مولا حسن سے جزا پائے گا ہاں جی شاکر بھائی کون سی زیارت کرانے جا رہے ہیں جی آج میں آپ کو امام حسن المشتبہ کا شہزادہ محمد اور ان کی شہزادی فاطمہ جن کی ذریع میں نے ان کی قبریں بنوائی تھی ان کے روزے پہ کام کروایا تھا محرم جیسے آ جاتا ہے ان کے پرچم کشائی میں اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں بینرس لگاتا ہوں نواسہ رسول حضرت امام حسن المشتبہ امام علیہ السلام کے بڑے شہزادے اور دوسرے امام جن کے شہزادے یہاں پر آرام کر رہے ہیں جن کا روزہ بھی ہے اور نماز مغرب کا ٹائم ہونے جا رہے ہیں آج میں آیا تھا تو میں نے سوچا آج آپ کو یہ خوبصورت کیونہ زیارت کرائی جائے اور تاکہ آپ کو دل کو سکون ملے یقین جو بھی اہل بید کے جانے والے وہ دیکھنے کے بعد فوراں اس کو شیئر کریں گے تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے مومنین بھی زیارت کریں چلتے ہیں اندر ذریع کی طرح انشاءاللہ جتنے مومنینیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں آج جو ہیں ان کے لئے خصوصی دعا ہے یقین ان کافی ایسے مومنین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شاکر بھئی ہم نے تو سنا بھی نہیں ہے تو میری یہی وش ہوتی ہے کہ جو چیزیں عام لوگ نہ بتاتے نہ دکھاتے تو میں وہ ساری زیارت آپ کو بتاؤں بھی دکھاؤں بھی ماشاءاللہ روزہ زیارت امیرے بہت جلد انشاءاللہ اس کے مینار جو ہیں رکے ہوئے اللہ کرے وہ پورے کوئی ایسا بندہ ہو جو خود ہی آکے اس کو مکمل کرے دعائے کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کرے ماشاءاللہ بہترین قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ عراقی جو ہیں تلاوت کہلائی جاتی ہے اندر آپ کو لے کے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول اللہ کے فرزند اور شہزادی آپ پر لاخون درد و سلام اے امام علی علیہ السلام کے فرزند اور شہزادی آپ پر لاخون درد و سلام اے فاطمہ زہرہ کے فرزند شہزادی اور شہزادی آپ پر لاخون درد و سلام اے مولا حسن حسین کی شہزادی اور شہزادی آپ پر لاخون درد و سلام اجازت خدا کی رسول خدا کی اندر داخل ہونے جا رہا ہوں قربتن اللہ بسم اللہ اللہ حافظ سلام علیکم سلام علیکم یہ زیارت ہے خوبصورت خدا کی قسم نیت کی دنیا میں سوائے میرے پیچ کے یہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی ماشاء اللہ کوئی بھی مراد کوئی بھی منت کوئی بھی دعا ہے کوئی تقلیف میں پریشان ہے تو اس گھری پہ ان کی اصل قبر جو میں نے بنوائی ہے مرمر کی آپ دعا کریں پوری ہو جائیں انشاءاللہ ان کی قبر پہ پانی رکھا جاتا ہے اندر مجھے یہاں پہ معلوم ہوا ہے کہ وہ پانی اگر کوئی بھی ایسی جن کو بیماری ہو یا کوئی منت مراد ہو تو یہاں کی لوگ لوگ سے اس پانی کو پیتے ہیں جو قبر پہ پڑھا ہوتا ہے اور ان کی مرادیں پوری بھی ہوتے ہیں اور پہ یہاں پہ مراد دہنے بھی آتے ہیں مراد سے مراد نیاز لنگر کرتے ہیں شہزادے کے نام پر یہ اصل قبر جس کی آپ کو زیارت کروا رہا ہوں کچھ حرصہ پہلے میں نے اس قبر کو بنوائیا تھا اور چادر بھی چڑھائی تھی یہ میرے ہاتھوں کی چڑھی بھی چادر ہیں ایک مومن آئی تھی انہوں نے یہ چادر چڑھوائی تھی ہوسٹیلیا سے ان کا تعلق تھا ان کو ملے کر آیا تھا یہ شہزادی ہے فاطمہ بنت الحسن مولا حسن کی شہزادی فاطمہ آزان بھی آ چکی ہے باہر جو بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے اس کو ایک مرتبہ شیئر کر دیں شیئر کیے بھی گئر انشاءاللہ اس کو آپ نہ کیجئے گا یہ وہ شہزاد ہیں جن کو کمسک بنو ابباس کے زمانے میں اور بنو امیہ کے آخری زمانہ ان میں ان کو سہرہوں میں شہید کیا گیا ہے اور بہت سارے آپ نے سنے ہوں گی کے ساتھ آپ کے شہزادوں کو دیواروں میں اندر گار دیا جاتا تھا زمین میں اور اس کے علاوہ پھر بہت سارے ظلم ہیں جو انسان بتا بھی نہیں سکتا جب یہاں کے لوگ بتاتے ہیں تو ہمارا جسم کا ہم جاتا ہے تو کس طرح کس طرح آل رسول کو شہید کیا گیا کربلا کی مثال آپ کے سامنے ان شہزادوں کی ماشا اللہ شہدو انہ محمد سال اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشا اللہ جی آزان بھی سنیگا کاش یہ شہزادہ اور شہزادی سندوں میں ہوتے خدا کی قسم پوری دنیا ان کے روزے پر آتی آپ سب کے لئے امبرین علی جابر علی صاحب سب کے لئے دعا آسف سید صاحب یاسین علی بنوڑ صاحب خوبصورت زیارت کر رہے ہیں مولا حسن کے شہزادوں کی جن کی آزان ان کے روزے سے سن رہے ہیں آپ خوبصورت زیارت کر رہے ہیں دیشونگ دیشونگ موسیقی موسیقی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد عجل اہل بیت کے دشمنوں پہ لانت بیش مارکم جن جن بھی آل رسول کو ستائے آت اور شہید کے آم پہ خدا کی لانت اللہ خود رد و سلام اہل بیت علیہ السلام آمین کے شہزادوں پر آپ تمام مومنین کے لئے دعائیں انشاءاللہ جی پرس ٹائم آپ دیکھ رہیں تو اس کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ مومنین زیارت کریں مولا حسن کی شہزادہ اور شہزادی